غرط علیم میرا مولی میں عشق تھا اور میں ایک بدشوق طالب علم جب میں نے دیکھا کہ علیم کے قریب رہ کر میرے اندر بھی عشق اور خودسپاری کے جراسین پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے اس شہر سے فرار اختیار کیا اور یہاں سے جا کر علیم کو ایک خط لکھا اب وہ حضرت اب آپ وہ خط سنیئے جی سنا دوں یا نہیں سنا جانے کب کی بات ہے سڑھ سٹھ کی کب کی میں ہوتل میں کہیں تھا گیارہ دسمبر انیس سو اڑھ سٹھ اے علیم قبل و قابع حضرت عبداللہ علیم مدد اللہ کے نام اے علیم اے بہار دخم چکاں موسم گل کی لال رنگ خزاں اے ذلائخہ پناہ کشور فن کچکلاہ دیار دشت سخن کچکلاہ دیار دشت سخن اے غزال غزل غزل کے شہید آج کے چارہ ساز کل کے شہید اے عدب آشنائے مجلس غم اے غزال غزل غزل کے شہید آج کے چارہ ساز کل کے شہید اے عدب آشنائے مجلس غم حالت اوضائے حلقے ماتم نو دس بھارہ میں کوئی ضرور جاتا ہے پٹیل پارک اے عدب آشنائے مجلس غم حالت اوضائے حلقے ماتم اے انیسے دلے دلفگاران شاہدے شاہدان شہر مغان وہاں سے ناشاد آگیا ہوں میں حیدر آباد آگیا ہوں میں جانے اس وقت تو کہاں ہوگا میں نہیں ہوں جہاں وہاں ہوگا جانے اس وقت تو کہاں ہوگا میں نہیں ہوں جہاں وہاں ہوگا چاند نی لے کی کھل رہی ہوگی علیم یاد ہے وہ چاند نی لے کی کھل رہی ہوگی درد کی داد مل رہی ہوگی چاند نی لے کی کھل رہی ہوگی درد کی داد مل رہی ہوگی حلقے نکتہ پر ورہاں ہوگا اثر بھائی حسن عبید خان راہ سعید محمد علیہ نا حسن عبید ہائے حلقے نکتہ پر ورہاں ہوگا یار یاروں کے درمیان ہوگا ایک فضاء بے وبالے جان تو ملی ایک فضاء بے وبالے جان تو ملی کہیں مجھ سے تجھے امان تو ملی بند وہ حجرے جنو تو ہوا چند روزہ سہی سکو تو ہوا کرب جان کا بہانہ جو نہ رہا اب تو آشو بے ہاؤ ہو نہ رہا اب کے جب میں ہوں ایک دور نشین اب تو ماں فتنہ و فساد نہیں شیر ارشاد ہو رہے ہوں گے شیر ارشاد ہو رہے ہوں گے زخم زخموں کو دھو رہے ہوں گے شیر ارشاد ہو رہے ہوں گے زخم زخموں کو دھو رہے ہوں گے زخم اتھر اتھر بھائی مرہم زخم اتھر محک رہا ہوگا اور سینہ دھاک رہا ہوگا زخم اتھر محک رہا ہوگا اور سینہ دھاک رہا ہوگا جب وہ کوچے میں جانے جان کے گئے تضمین ہے چھکڑا سرگران در پر سرگران کے گئے اس کا انجام کیا ہوا آخر شامعہ زردگی بتاخل مثلِ بادِ سبا گئے تھے وہ چند ساتھ وہاں رہے تھے وہ ان پہ وہ مہربا ہوا کے نہیں کاروبارِ جنوں چلا کے نہیں اے علیم اے نوہ ترازِ حزین یارِ تسکین بخش و بے تسکین تو بہت یاد آ رہا ہے آج دلزدہ ہائے تیری سیئے علاج چارہ گر ہائے تیری بیماری ہائے بیمار تیری دلداری فردِ یاری نباہنے والے میرے دکھ میں کراہنے والے فردِ یاری نباہنے والے میرے دکھ میں کراہنے والے شولہ سامانِ جذبہِ جانسوز حرمِ عشق کے نیا زاموز جادہِ بندگی کے تند خرام عشق میں خود سپردگی کے امام میری اصلاحِ تجھے منظور یعنی ڈھے جائے میرا قصرِ غرور نہ رہے مجھ میں خیشتن داری ہوا نہ نظرِ ناز برداری ہوا نہ اپنی اصلاح کر رہا ہوں میں پندگر لے بکھر رہا ہوں میں ہاں مگر ایک بات کہنی ہے پھر تیری بحث آکے سہنی ہے اے وفا کے مبلغ اور نقیب اے میاں ممبرِ وفا کے خطیب اے میاں ممبرِ وفا کے خطیب خوہِ تسلیم کے مسیحِ سلیب تُو نے کیا پا لیا وفا کر کے ہاں ذرا میرا سامنا کر کے کر کے مسمار اپنا قصرِ انا دعورِ حرف تُو مٹا کے بنا اشاری کے حوالے سے بات نہیں زندگی کے معاملات کے حوالے سے بننا مٹنا کر کے مسمار اپنا قصرِ انا دعورِ حرف تُو مٹا کے بنا ناز برداریوں کے آزاری مجھ کو بھی پند ناز برداری یوں ہی یوسف بنا تھا دیوانے انگلیاں کا اٹھ دن زلیخہ نے یہ زوجہِ اولین کے بات ہے یوں ہی یوسف بنا تھا دیوانے انگلیاں کا اٹھ دن زلیخہ نے دوسری ایک مثال بھی سن لے ذکرِ امکانِ حال بھی سن لے یعنی شیوہ ہماری لیلہ کا زخم جلتا ہے دل میں فردہ کا وہی خاطر وہی خیرام نہ ہو یہ بھی اس زہر ہی کا جام نہ ہو جس نے تجھ کو حلا کر ڈالا اور مجھے سہمناک کر ڈالا زخم چابوں کے خون تھکوں میں کیسے ممکنے سر جکا دوں میں میں ہوں یا تُو ہو لا زوال ہیں ہم میں ہوں یا تُو ہو لا زوال ہیں ہم خالقِ حسنِ خد و خال ہیں ہم ہم سے ہیں ہم سے ہیں اشوہائِ عشق انگیز ہم ہیں یزدانِ دہرِ خوباں خیز ہم سے ہیں ہشوہائِ عشق انگیز ہم ہیں یزدانِ دہرِ خوباں خیز سن حقیقت کہاں مجاز کہاں ہم کہاں سجدہِ نیاز کہاں مجھ پر لانت بھیجیے ذکر علیم کا تھا علیم کے وجود کی عشقاگینی علیم کے وجود کی عشقاگینی ہی اس کے یقین اور ایمان کا جوہر ہے ایک صاحبِ یقین اور صاحبِ ایمان آدمی کتنا ثابت اور سالم ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھے علیم ہمی سے گزر کر ہوا ایک صاحبِ ایمان اور صاحبِ یقین آدمی کتنا ثابت اور سالم ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھے علیم ہمی سے گزر کر ہوا اس کی شخصیت کی ثابتی اور سالمی پر رش کرنے صرف رش کی نہیں حسد کرنے اس سے چڑنے اس پر جھنجلانے وہ جھنجلا کر گالیاں دینے کا جس محرومِ یقین وہ محرومِ ایمان آدمی کو سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے وہ میرے سوا اور کوئی نہیں شاعروں میں میرا سب سے محبوب آدمی علیم ہے وہ مجھ سے جونئر ہے مگر میری شاعرانہ ذات کی توسیع میں سب سے بڑا کردار اسی نے ادا کیا ہے دکھ یہ ہے کہ اب وہ مرد باصفہ بن گیا ہے نصیر ترابی رابی ہیں کہ علیم پر نماز کے دوران گریہ تاری ہو جاتا ہے اور خود موصوف نے بھی فرمایا ہے کہ میں سجدے میں رات رو رہا تھا پوچھا نہیں اس نے کچھ نصب کا میرا حال یہ ہے کہ مجھ دوزخی کو اس کے رونے پر رونہ آتا ہے میرا حال یہ ہے کہ مجھ دوزخی کو اس کے رونے پر رونہ آتا ہے اس نے داری بھی چھوڑ دی ہے اور شراب بھی میں مردود بارگاہِ الٰہی اور مترود حضرتِ سمدیت پناہی نہ داری چھوڑنے کی توفیر رکھتا ہوں نہ شراب وعد رہے گا میں اور میرا یار جانی ہم دونوں کتنے اجنبی ہو گئے ہیں یار جانی لوڑ بیا یار جانی لوڑ بیا شکریہ شکریہ